ادھکارہ عمر خان کی والدہ سینئر ادھکارہ فریحہ جببین نے کہا ہے کہ انہوں نے بیٹی کی بہتر پرورش کی خاطر جہاں دوسری شادی نہ کی وہیں انہوں نے ان کی اچھی تعلیم و تربیت کے لیے متعدد نوکریاں کی فریحہ جببین حال ہی میں بیٹی عمر خان کے ہمراہ ساما ٹی وی مارننگ شو میں شریک ہوئی جہاں انہوں نے کریئر سمیت اپنی ذاتی زندگی پر کھل کر بات کی انہوں نے اعتراف کیا کہ طلاق کے بعد ان کے سابق شہر بیرون ملک چلے گئے اور انہوں نے اپنی بیٹی کو بھی وہاں بلانا چاہا لیکن انہوں نے بیٹی کو وہاں جانے نہ دیا ان کے مطابق ان کی تعلیم انتہائی کم تھی جس وجہ سے انہیں مشکلات بھی پیش آئیں انہوں نے میٹرک تک تعلیم حاصل کر رکھی تھی جس وجہ سے انہیں اچھی ملازمتیں بھی نہیں ملتے تھی فریہ جبین نے یہ بھی انکشاف کیا انہوں نے کم عمری میں شادی کی تھی اور سترہ سال کی عمر سے قبل ہی ان کے ہاں بیٹی عمر خان کی پیدائش ہو گئی تھی انہوں نے بتایا کہ جوانی میں انہیں جس شخص سے عشق ہوا اسی سے فوراں شادی کر لی اور پھر ان کی طلاق بھی ہو گئی ان کے سابق شہر اچھے انسان تھے اور وہ بیرون ملک بیٹی کو بلانا چاہتے تھے لیکن انہوں نے عمر خان کو وہاں جانے نہ دیا فریہ جب بھی ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ بیٹی کو اچھی تعلیم دلوا کر رہیں گی اسی لیے انہوں نے ان کے لیے بوتیک سینٹر سے لے کر دوسری جگہ بھی ملازمتیں کی اور انہوں نے بیٹی کو اچھے سکول میں پڑھوایا انہوں نے انکشاف کیا کہ غربت کی وجہ سے وہ ہمیشہ اپنی بیٹی کے سکول فیز لیٹ جمع کرواتی تھی اور لیٹ فیز کے ساتھ جمع کرواتی تھی لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہمت نہ ہاری اور بیٹی کی اچھی تعلیم دلوائی اور بیٹی عمر خان نے بھی ان کا بھرم رکھا اور اچھی تعلیم حاصل کی دوسری شادی کرنے کے سوال پر فریہ جب بھی ان کا کہنا تھا کہ انہیں متعدد افراد نے دوسری شادی کی پیشکش کی جبکہ والدہ نے بھی انہیں دوسری مرتبہ رشتہ ازدواج میں بندنے کا مشورہ دیا تھا والدہ نے انہیں کہا تھا کہ وہ جوانی میں طلاقی آفتہ ہو گئی ہیں اس لیے وہ دوسری شادی کر لے لیکن ساتھ ہی والدہ نے یہ بھی کہا تھا کہ ان کی بیٹی کی زندگی خراب ہو سکتی ہے اس لیے انہوں نے بیٹی کی بہتر پرورش اور زندگی کے لیے دوسری شادی نہ کی فریہ جب بھی ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے اگرچہ بہت مشکلات دیکھی لیکن وقت گزر گیا اور آج کی ان کی بیٹی پر لکھ کر اچھی جگہ پر موجود ہے اور انہیں کسی چیز کی کوئی پریشانی نہیں